بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولوجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان بڑے بڑے ڈیفرنٹ ٹاپکس آ رہے ہیں جن پر اسٹرولوجی سے پوچھا جاتا ہے کہ اسٹرولوجر کیا کیا پڑھ سکتا ہے تو ایک ہماری دوست ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں انہوں نے مجھے آج یہ میسیج بھیجا ہے کہ جی اس پر ایک ویڈیو بنائے تو وہ ویڈیو میں بنائے لگا ہوں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کے لئے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ یہ کیسا موظم یا چن لیا یا کس طرح یہ ہے بار ارد انہوں نے مجھے سوال کیا جی کہ آپ یہ بتائیں اسٹرولوجی کے تھرو کہ جو لوگ دوسروں کے لئے بددعائیں مانگتے ہیں تو کیا یہ اسٹرولوجی سے پڑھی جا سکتی ہیں پہلی بات یا جو آدمی اپنی زندگی میں برے ٹائم کو دیکھتا ہے اولاد اسے گھر سے نکال دیتی ہے اس کو کس طرح پڑھتے ہیں اس کو اب اس طرح لے لیں کہ ہمارے ایک رشتدار ہیں وہ کبھی بہت شدید امیر ہوا کرتے تھے پھر وہ غریب ہونا شروع ہوئے اور ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کچھ ایسا برطاؤ شروع کر دیا جس کی وجہ سے بچوں نے اپنے والد کو گھر سے نکال دیا تو کیا اس کو پڑا جا سکتا ہے اور یہ اور اس کی ریزن وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ جب یہ یعنی کہ صاحب جنہوں جن کو نکالا گیا جب یہ اپنی جوانی میں جوان تھے اور ان کے پاس بہت پیسہ تھا تو یہ کچھ ایسے کاموں میں انوالو رہے یا ان کا رویہ دوسروں سے بالکل ایسا ہی تھا جو جیسا ان کے ساتھ ہوا تو کیا یہ کس طرح پڑھیں گے کیا ایسا ہے پہلی بات ہاتھ جوڑ کے ایسے معافی کہ میں کوئی عالمی دین نہیں ہوں اس لیے جو میں رائے دوں اس میں میں کوشش یہ کروں گا جتنی مجھے سمجھ ہے میں وہیں تک رہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں یا کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو مطلب الفاظ مناسب نہ ہو تو میں اس کی پہلے حماظت چاہتا ہوں اب یہ ہے کہ اس بات کا خیال کیونکہ میں نے بھی زندگی میں بہت ساری سے لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا نا اب یہ زلیل ہو رہا ہے آدمی یا یہ عورت اس وقت برے دور میں سے گزر رہی ہے تو اس نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کیا تھا یا اس کا رویہ دوسری عورتوں کے ساتھ یا دوسرے مردوں کے ساتھ ایسا تھا جس کی وجہ سے آئی یہ بھوکت رہی ہے اسلام میں دعا دینا بہت اچھی بات ہے بدعا دینا بھی جائز ہے یہ نہیں ہے کہ بدعا نہیں دے سکتے جائز ہے اسلام میں پیغمبروں نے دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے دی بہت بڑی ایک رسول کریم نے بدعا دی کہ طائف کا ایک واقعہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں جب ستر علماء دین کو لوگوں نے بلایا ایک خاص بستین کے لوگوں نے بلایا دھوکے سے اس بات کری کہ ہم یہ سارے اسلام قبول کر لیں گے تو انہوں نے دھوکے سے بلا کر ان سب کو قتل کر دیا جس میں علماء بھی تھی اور سارے کے سارے ہی قرآن کے حافظ بھی تھے تو اس خاص موقع پر جب دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا تو انہوں نے بدعا دی تو اس لئے بدعا دینا جائز ہے حضرت نو نے بدعا دی اس تک بہت سارے واقعات ہیں کافی سارے اب یہ ہے کہ ایک آدمی نے مجھے یہی question کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک astrologer اللہ کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر پڑتا ہے تو یہ مجھے بتائیں یہی question دوبارہ کہ بدعا کے انسان کو لگتی ہے میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کے لئے بدعا کریں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بدعا آپ کو نہیں کرنی چاہیے آپ کو غصے میں آ کر اپنے آپ کو صبر کر لینا چاہیے پہلی تلقین ہے یہ صبر کر لیں اگر فرض کریں کہ آپ بزد ہیں اس بات پر کہ میں نے کسی نہ کسی کو بدعا دینی ہی ہے تو کل ایسی بدعا نہ دیجئے گا جو اس کی وجہ سے آپ انسان اسلام سے باہر ہو جائیں جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ تو کفر کی راہ میں جا کر کام کرے اور آخری دن جو ہے وہ تجھے نصیب نہ ہو اور جب آخری دن تجھ پر آئے تو تو کفر کی حالت میں مرے سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ سے رحمت مانگنا ضروری ہے جب آپ کسی کے لئے کفر کی راہ خود سے مانگ رہے ہیں یا آپ یہ کوشش تلاش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اسے کفر کی راہ ملے تو یہ شرک ہے یہ تو آپ کو کافر بنا دیتا ہے تو اس لیے جب بھی کبھی زندگی میں یہ خیال آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ نے کسی کو بدوہ دینی ہے تو تھوڑا سوچ سمجھ کر دے یا زیادہ سے زیادہ بدوہ آپ کسی کو یہ دے سکتے ہیں کہ میرا اور تیرا معاملہ جو بھی ہے میں یوم آخرت پر ڈالتا ہوں اور اس دن میں اللہ کے حضور یہ فیصلہ کروں گا یا اللہ کے حضور سے یہ بات مانوں گا یہ ہو گیا تو یہ اس لیے میں کوئی علوے دین نہیں ہوں میں نے پہلے کہا لیکن پھر بھی یہ باتیں اس طرح ہی آپ کو سمجھانی شروع ہو جائیں اب یہ ایک اسٹرولوجی میں اس کو کس طرح پڑھتے ہیں یہ بات پہلے سمجھیں پھر وہ نے بار بار یہ فکرہ کہا کہ ایک اسٹرولوجر اللہ کی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر پڑھتا ہے وہ افراد جن کی زندگی میں ان کی اولاد کا سکھ نہیں ہے بڑا سمپل ہے یہ پڑھنا اسٹرولوجی سے پانچوہ گھر اور پلینٹس جو ہیں جو اولاد کو سارے ڈیل کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس آدمی کے چارٹ میں نیگیٹیو ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بد دعا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں چلیں ہیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ کی پہلے سے تحریر تھی جس کی وجہ سے یہ ساتھ یہ ہونا تھا پھر تیسرا کھار اسٹرولوجی میں ہوتا ہے کمیونیکیشن کا وربل ایکسپریشن کا تھرڈ ہاؤس اس سے لیے کہتے ہیں ایریس ٹالس جمینا ہے جمینا ہے تھرڈ ہاؤس مرکری ہے کمیونیکیشن لیکن جب آپ ریلیجن انوال ہوتا ہے آپ کی سپیرچویلٹی انوال ہوتی ہے آپ کا عقیدہ انوال ہوتا ہے آپ کی سوچ انوال ہوتی ہے آپ کی ریسرچ انوال ہوتی ہے آپ کے وہ تھوٹس انوال ہوتے ہیں پھر تھی پلینٹس نہ ہوتے ہیں اچھے کموں کے لیے اچھی دعائیں دینے کے لیے نائنت ہاؤس سیٹن راہو کا ایکویریس میں آنا تھرڈ ہاؤس میں ہونا سیٹن ان ایکویریس راہو ان ایکویریس مون ان ایکویریس ویڈ سن یا ویڈ مون ویڈ راہو یا ویڈ سیٹن یہ سارے کمبینیشنز جو ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو آپ کی ادائیگی کو ڈیل کریں گے سیٹن جو ہے یہ ان تمام معاملات کو ڈیل کرتا ہے جہاں پر آپ ویژم اقل مندی اپنی دانست اور اپنے غصے کو ڈیل کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیپریکارڈین جو ہے ان کو غصہ پڑا زیادہ آتا ہے اس وجہ سے کہ سان ان کیپریکارڈ ویڈ سیٹن ان کیپریکارڈ یہی بات ایکویریس کے ساتھ ہے لیکن تھوڑی سی کم تھوڑی سی کم اس لیے جب آپ بد دعا دینا شروع ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں کچھ ایسا جس پر آپ کا اپنا ذہنی طور پر اختیار نہیں ہے اور آپ غصے میں ریج میں آ کر بول کر کوئی ایسی چیز اگلے کو کہنا چاہتے ہیں جس سے اسے بھی بہت شدت سے تکلیف ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں سختیاں بہت شدت سے آئیس ریڈ بائی تھرڈ ہاؤس تو جب بھی راہو سیٹن مون سن اور کوئی بھی نیگٹیف پلینٹ تھرڈ کا لار بن کر ریفلکٹڈ ہو جائے گا تو آپ اپنی زندگی میں ایسی باتیں کریں گے جس کی ویسے دنیا کو دکھ ہو آپ کو برداشت کرنا اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کا مون یہ سن بائی برد افلکٹڈ ہے تو اس لیے تھرڈ ہاؤس is the house لیکن یہ میں نے پلینٹس بتائے ہیں ساتھ میں ان کا سٹرانگ ہونا وہاں پر بہت ضروری ہے سیٹن ڈیل ویڈ انٹیوشنز سیٹن ڈیل ویڈا کمیونکیشن ان اکویریس جب آپ کی انٹیوشنز ہوتی ہیں تو آپ کو بار بار یہ لگتا ہے کہ یہ جو میں کہنے لگا ہوں یہ ویسے ہو رہا ہے یہ جو بولتا ہے وہ ویسا ہو جاتا ہے سپیشل ہیلر جو ہیل کرتا ہے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ہونے سے مراد یہ کہ وہ آپ کے اندر یہ کسی کے اندر ایک انرجی بھرتا ہے اور وہ اسے بیٹر ویڈ لے لیتا ہے ہیل کر دیتا ہے اس سیٹن تو اس لیے یہ بات پورے طریقے سے یاد رہے کہ سیٹن کا اچھا بیٹھنا بہت اچھا ہے وہ تمام لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ حالات یہ آنے والی حالات پہلے ایسے آ جاتے ہیں ایکسٹر سنسری پرسپشن مائنڈ جو ہے وہ ایکسٹریم لیبل تک چلا جاتا ہے راہو اس دی لارڈ آف ریسرچ سیٹن انکویریس اس دی لارڈ آف ایڈوکیشن لرننگ تو اس لیے سب ساری چیزیں مل کر آدمی کو آگے بڑھاتی ہیں تو پھر آدمی کے اندر وہ چیز بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی ان خاص علوم کا ماہر بن جاتا ہے یا وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے راہو ان سکس سے ٹویلز وہ آدمی جو میجک کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ یہ ان کی کوشش ہے ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر وہ کوششیں کرتے ہیں ان میں ان کی دلچسپی ضرور ہوتی تو اگین یہ جو پلینٹس ہیں جب یہ بیٹھیں گے تھرڈ ہاؤس میں تو وربل ایکسپریشن کیونکہ بد دعا دینا اس وربل ایکسپریشن تو وہ آپ کی زندگی میں ان کا امپیکٹ نہیں ہوتا دعا اپنے بات کر دی یہ الگ بات ہے اور کوئی قبولیت اس کی ہونی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو دکھ پہنچانے آپ نے بہت سارے دکھ پہنچائے اور آپ نے کسی نے آپ کو بد دعا دی تو اس کی وجہ سے یہ ہوا یہ ایسا نہیں ہے اللہ نے آپ کی تقدیر پہلے سے لکھی ہے وہ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے آپ کے برے دن جب بھی آتے ہیں جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ایک کاؤز بنتا ہے ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک کاؤز بنتا ہے جب آپ کے برے دن آتے ہیں تو یہ برے دن اچھی اور بری تقدیر اس پر ایمان لانا ضرور ہے یہ برے دن اس کے تیہ کی ہوئے ٹائم پر آتے ہیں اور اس کی کئی ایک جو ہے آپ یہ سمجھے کہ اس کی توجہات ہو سکتی ہیں اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے یا بد دعا دینے سے اس پر یہ دن آئے تو یہ کانسپٹ غلط پیغمبروں نے بھی دعائیں کی تو پیغمبروں نے بھی دعائیں کی مگر ان بد دعائیں دیں اور ان بد دعائیں کا ہونا اللہ نے تیہ کیا تھا کہ کون سا وقت اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دوست ہیں ان کو اس بات کا یہ تو نہیں کہتا کہ میں بہت اس میں میں نے بہت جامع گفتگو کی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ کانسپٹ سمجھ آگیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی میں جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ریسرچ کہاں سے پڑھتے ہیں اکرٹ سائنسز کہاں سے پڑھتے ہیں خیالات کہاں سے پڑھتے ہیں پرسپشن کہاں سے پڑھتے ہیں تھوٹس کہاں سے پڑھتے ہیں بولنا کہاں سے پڑھتے ہیں جس کا آپ کو ایڈوانڈرش ہو گیا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات